ایک بادشاہ نے اپنے تین وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلہ لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھر جمع کریں وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں تھیلہ پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے پہلے وزید نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کریں دوسرے وزید نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ کچھے اور گلے سڑے پھلوں سے تھیلہ بھر لیا تیسرے وزید نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی اس کے اندر کیا ہے بادشاہ نہیں دیکھے گا یہی سوچ کر وزید نے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے دوسرے دن بادشاہ نے تین وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت دو ہفتے کے لیے جیل میں قید کر دو اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے ان کے پاس سوائے تھیلے کے کچھ نہ تھا اب پہلا وزیر جس نے اچھے اور تازہ پھل چن کر جمع کیے تھے اس کا تو مزے سے گزر ہوا جبکہ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب پھل جمع کیے تھے وہ ان پھلوں کو کھا کر بیمار ہو گیا تیسرا وزیر جس نے تھیلے میں صرف گھاس پھوسی جمع کیا تھا اور کچھ دن بعد وہ شخص بھوٹ سے مر گیا آئیے اب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا جمع کر رہے ہیں آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک عمال جمع کریں یا خراب مگر یاد رہے جب بادشاہ حقیقی کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا اگر آج تھوڑی میند کر کے نیک عمال جمع کر لیں تو وہاں آسان اور آرامدے زندگی گزار سکیں گے آخرت کی فکر کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے موسیقی